بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو شلجم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی شلجم اور مٹن شلجم گوشت بنانے کا طریقہ جو کہ بہت ہی مزیدار بنے گا اور اس کو آپ آئی ٹرائز سے بھی سرپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بہت مزیدار بنا آج آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو جی ویورد یہ میں نے اچھے سے اس کو باریک باریک اس کو کر لیا ہے آپ کی مرضی آپ موٹا کٹے پتلا کٹے لیکن اس کو پین میں جا کے پتلا ہی ہونا ہے تو جی ویورد اس میں میں نے آئیل تھوڑا سا لیا ہے آلیو آئیل لیا ہے میں آلیو آئیل یوز کرتی ہوں یہ تقریبا میں نے 3 ٹیبل سپون کھانے کے جو ہے وہ میں نے آئیل ڈالا ہے اس میں پڑائی میں تو جی ویورد اب اس کو میں نے اچھی صرف فرائے کرنا ہے شلجم کو شلجم اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں اس کو جلانا نہیں ہے یہ کرتا جل گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے جلانا نہیں ہے اسے پکانا ہے اب یہ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں دیکھیں اس میں کلر بھی آ گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ایک آدھا کب پانی ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے میں پکا ہوں گی اس میں فرائے میں نے کرنا تھا کر لیا ہے تو جی ویورد یہ دیکھیں اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے ایک جو کپ ایک کپ کہہ لے آدھا کپ رینے نے ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اب اس میں اس کو گلانا ہے میں نے تو جی ویورد یہ دیکھیں ایک کپ پانی ڈال دیا میں نے تو اب یہ شلدن کو اچھے سے گلانا ہے اس کے بعد اس کو اسی کے اندر میش کر دینا ہے جس میں ہے رمان رہیم تو جی ویورد یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے آپ کے جی کے گریب جو ہے میرے پاس گوشت ہے اور میں پاس ایک ادھا درمینی سائز اس کی پیاز ہے اور یہ لیسن ہے ادھرک ہے تو جی ویورد آج میں آپ کو شلدن گوشت بنانے کا طریقہ جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ میں نانا سکھا رہی ہوں اور اس کی ایک ایک چیز کو مسنا کیجئے گا یہ بہت عبدیس بننے والا ہے اور اس کی جو سٹیپ پر سٹیپ میں آپ کو سکھا رہی ہوں جی ویورد میں پاس یہ جو ہے ایک یہ میرا خوکر ہے اب اس میں میں نے یہ سب چیزیں انڈیل دینی ہے اور لیسن ہے میرے پاس ایک ٹیبل سپون اور ادھرک میرے پاس آلڑی ایک ٹیبل سپون ہے یہ میں نے سارا جو ہے اس کے اندر اچھے سے کلین کرنی ہے پلے رزک ضائع نہ ہو تو جی ویورد یہ دیکھیں میں نے اس میں مسالے سارے ڈال دی ہیں جی ویورد میں پاس ایک عدد لال بچ کا پانک رہے ہیں ایک عدد ٹی سپون سکھا جنیا ہے ہاپ ٹی سپون میں بس خلدی ہے اور یہ بس ایک ٹی سپون میں بس گرم سالہ ہے اور ایک ٹی سپون میں بس نمک ہے مسکارہ میں ملابا کھے خوب نمک کا پچھا جائیں سپو او ڈالہ ان کے دور پہنی میں نے پارنا چھے ملت پس کے گھر میں نے وہ اسانیں کرتے ہیں efi سے سے چیزار کی طرف یارک یہ فل نائنٹی فائف پرسن اس کو گلانا ہے ہم نے باقی ابھی تھوڑی سی اس میں تسر ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور سیڈی لگاتی ہوں اسی پانی میں یہ گوش سارا میں نے اس کے اندر شلجم کے اندر ڈال دیا ہے اب اس پوائنٹ میں نے اس کے اندر جو ہے گوش مڈن ڈالا ہے اور شلجم کے اندر یہ اس طرح میش ہو چکا ہے اب اس میں میں نے ایک کپ جو انا ہاف کا بوائل ڈالنا ہے اب اس کو اچھے سے بھونائی اس کی کرنی ہے اچھے بھوئی اچھے سے میں نے اس کو اب بھہنا بھوننا ہے اب اس میں میں نے اس کو بھونائی اس کی کرنی ہے میں نے یہ ٹوماٹر ڈال لے ہیں دو ادر جو میرے پاس ٹوماٹر ہے اس کو اچھے سے بھونائی کرنی ہے میں نے یہ دو ادر ٹوماٹر میں نے ڈال کے اچھے سے اس کی بھونائی شروع کرتی ہے جب تک بھوننا ہے جب تک یہ بہت اچھے طرح سے نہ پک جائے اور اسے بھوننا ہے تکریبن ڈاس منٹ یہاں پر میں نے یہ شلجب آپ کو بتا ہے خسیلے ہوتے ہیں میں شوگر میں ایڈ کر رہی ہوں ایک سے ڈیڑھ چمچ آپ اس میں شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اس پر اس کا خسیلہ خسیلہ ہونا چاہتا ہے یعنی یہ خسیلے نہیں ہوتے ہیں مٹھی ہوتے ہیں اور اگر آپ نہیں ڈالتے تو آپ میرے کہنے پر ضرور ڈال کے دکھئے گا اور اس کا ٹیس دیکھئے گا اب اس کی جی ویور بنائی شروع کرتی ہے جی ویور یہ دیکھیں کتنا اچھے سے میں نے اس کو بھوننا ہے کتنا زبردست یہ کلر آگیا ہے اس کا اور کتنے میلٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں شلجم کتنے گل گئے ہیں کتنے ٹینڈر ہو گئے ہیں تو جی ویور کیسے لگی ہے میری دش تو اب اس کو میں دش میں نکالتی ہوں ویور اس کا کلر دیکھیں اتنا اچھا ہے کہ بعض لوگوں کے جو کتنے گوش ہوتا ہے نا وہ میشہ اسے وائد وائد سا رہتا ہے لیکن میرا دیکھیں ایک بیوٹیفل لوگ کا ہی ہے اس کی اس کی ریزن مرچے نہیں ہیں اس میں تو اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنا اچھا میرا لوگ کا ہی ہے دیکھیں تو جی ویور اس کی ریزن مرچے نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے جو سب سے پہلے جو شلجم تھے وہ فرائے کے لوگ اس کو بوائل کرتے ہیں میں اس کو فرائے کر کے میں تھوڑا سا ایک کلاس پانی ڈال کے اس کو میں نے نلٹ کیا اس کو گلایا اس کے بعد یہ کلر اتنا خوبصورت آیا ہے تو جی ویورا بھون بھون کے بھون بھون کے اس کو دس منٹ سٹیل میں نے بھون ہے تو جی ویورا کیسے لگے تمہیں اٹھمنٹ میں بتائیے گا اور شیئر اور لائٹ کرنا نہ بھولیے گا اور جی اللہ کی سبت اللہ پیس اللہ کی سبت اللہ